موسیقی اور افسر فائناس خان ملک چیف انجینئر فضل محمود گل اور دیگر افسران جہاں موجود تھے وہیں کانسل کے عراقین کی بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر ڈسٹر کانسل کراچی میں قصور کی مظلوم نیلی آنکھوں والی زینب پر تشدد اور قتل پر شدید مضمت کے ساتھ ملزم کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور اس موقع پر دعا بھی کی گئی بعد ازا اجلاس میں چیف انجینئر فضل محمود گل نے کریپ گاڑیوں کو فروق کر کے نئی مشینری خریدنے کی قراضات پر کانسل کے عراقین کو اعتماد ملیا کچھ ایسی گاڑی ہیں جو ہماری چاچا فانپائے سال سے ایسی بلکل کنٹم ہوتی تھی ہیں جن اس کو ہم اگر بنائے اس سے اگر ہم مطلب رہی خریدنا چاہیں تو ہم ایک گاڑی خرید سکتے ہیں جو وہ تاپ کی ٹائم تک ہمیں پروگریس دے سکتی ہے بعد ازا اجلاس ملتوی کر دیا گیا عزیز عارف کی ٹون ٹیو این نیوز کراچے بلدیہ شرقی نے اپنے آٹھ ملازمین کو حج کی سعادت فراہم کرنے کے لیے قرآن دازی کی جس کے بعد خوش نصیب ملازمین کے ناموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے مسجد میں ہونے والی تقریب میں افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی بلدیہ شرقی نے اپنے ایک سے پندرہ گریٹ کے آٹھ ملازمین کو حج کی سعادت فراہم کرنے کے لیے گلشن اقبال ٹاؤن کی مسجد میں خوبصورت اور سعادہ تقریب کا احتمام کیا جس میں چیئرمن موید انور وائس چیئرمن عبدالرہو خان، مسپل کمیشنر اکتر علی شیخ اور گلشن اقبال اور جمشیر ٹاؤن کے افسران اور ملازمین بھی موجود تھے اس موقع پر یقیناً افسران بھی اپنے ناموں کے نکلنے کا انتظار کرتے دکھائی دے رہے تھے وہیں چیئرمن موید انور وائس چیئرمن عبدالرہو خان اور مسپل کمیشنر اکتر علی شیخ نے آٹھ ملازمین کے ناموں کے لیے پرشیاں بھی نکالی جبکہ مسجد کے پیش امام نے بھی اس نیک کام میں حصہ لیا جبکہ اس موقع پر خوش نصیبوں کے نام بھی کچھ اس طرح سننے کو ملے آپ بھی سنیے بلدی شرقی نے بھی آج احسن کام انجام دے دیا یہ بھی آج کی اچھی خبر ہے کیمرمن مستجا فسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹونٹی ون نیوز کراچے وارٹر پورٹ متحدہ ورکرز یونین نے مسیح ملازمین کی خوشیوں میں شریک ہونے گلک ٹریسمس کی رنگ رنگ تقریب کا انعقاد کیا تقریب کو یادگار بنانے کے لیے مسیح ملازمین کو زہرانہ بھی دیا گیا متحدہ ورکرز یونین وارٹر پورٹ نے مسیح ملازمین سے یک جیتی کے لیے زہرانے کی تقریب کا اعتمام کیا اس میں مسیح ملازمین کی ایک جہاں بہت بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر چیئرمن متحدہ ورکرز یونین سی بی اے محمد نعیم اور دیگر رہنماؤں بھی اس ٹیج پر موجود تھے اس موقع پر مسیح ملازمین نے اپنی خصوصی دعا بھی کی جبکہ اس موقع پر کرسمس کا کیک بھی لائے گیا اور پھر چیئرمن متحدہ ورکرز یونین وارٹر سابریج بورٹ محمد نعیم نے دیگر رہنماؤں اور مسیح ملازمین کے ہمرا باقاعدہ کے کٹا اور اس موقع پر مسیح ملازمین کو زہرانہ بھی دیا گیا اور ان کے اعترام کا بھی یہاں خاطر ملحوظ رکھا گیا تھا جبکہ اس موقع پر چیئرمن متحدہ ورکرز یونین سی بی اے وارٹر سابریج بورٹ محمد نعیم نے کے ٹنٹی ون نیز کو کیا بتایا سنیے ہماری اقلیتوں کو کوئی تصور نہیں ہے اور ہمیشہ سے ہمارا یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہے کہ پاکستان کے اندر کلد اقلیت کا ختم کیا جائے کیونکہ سب کو برابری کی بنیاد پر حق دیا جائے تو آج اسی بات کا ہم نے یہاں پر ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جب ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں سب کو برابری کا حق دیا جائے تو ہم نے ان کی خوشوں میں شرک ہو کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسی وجہ سے آج ہم نے کرسمس کا موقع پر ان کی خوشوں کے ساتھ شرک ہونے کا یا ہم نے پرغام ترطیب دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دیتے رہیں گے جبکہ دیگر رہنماؤں اور وارٹر بورٹ کے ملازمین کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مطمئن اس پرغام کے متحدہ برکر فرنٹ ہماری تمام لوگوں کے لیے مشرقہ طور پر لائے عمل چلا رہے ہیں ہم لوگ اور سب کو مساوی حقوق دینے کی ہم لوگ کر رہے ہیں اسی سسلے میں جب ہم نے دوسرے پرغامیاں پر کیے عید ملداد نبی کا اس طریقے سے ہم نے یہ پرغام بھی ارنج کیا تاکہ تمام میں کہیں کوئی میسیج آئے کہ ہم سب کے ساتھ وارٹرن سابلیٹ بورٹ کی سی بی اے متحدہ ورکرز یونین نے آج مسیح ملازمین کی خوشیوں میں بھی نمائع شرکت کی سرجانی ڈاؤن میں ناجائز تامرات کے خلاف آپریشن علاقے کے مشتعل افراد نے ناکام بنا دیا پتھراؤ اور فائرنگ سے دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے دوسری جانب کلفٹن میں بھی غیر قانون تامرات کے خلاف کاروائی کی گئی ہاتھوں میں ڈنڈے پھتر اور جھڑو یہ جنگجو خواتین رہائشی ہیں سرجانی ڈاؤن کی جہاں مکان بنائے گئے لیکن چائنہ کٹنگ والوں نے انہیں مامو بنا دیا سپریم کورٹ کے حکم پر کیڈیے حرکت میں آئی تو یہ جگتی چلاتی خواتین اینٹین کروچمنٹ ٹیم کے سامنے دیوار بن گئی سپریم کورٹ کے حکم پر کیڈیے کاملہ غیر قانونی زمین وہ گزار کرانے پہنچا تو علاقہ میدان جنگ بن گیا پولیس رینجر و مشتہل افراد میں پھتراؤں اور فارنگ کا تبادلہ بھی ہوا دو پولیس الکار سمیت کیڈیے کے پانچ الکار بھی زخمی ہو گئے سجانی سیکٹر آٹ میں ہونے والے انگامہ رائی کے بعد مشتہل افراد نے کیڈیے کی چورنگی پر دھنہ دے دیا جبکہ کیڈیے کی ٹیم ہیوی مشنری چھوڑ کر رائے فرار اختیار کر گئی دوسری جانب ایس بی سی اے نے کلفٹن میں آپریشن کی دوران مختلف بلڈنگوں پر بنائی گی غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کر دیا سپریم کورٹ کی جانب سے تمام بلدیاتی اداروں کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دو ماہ کی ڈیڈ لائن میں صرف بیس روز رہ گئے ہیں جبکہ آپریشن کی سسروی کا شکار ہے سید شاہد حسین کی ٹونٹی ون نیوز کراچی اسے کے ساتھ منسیو بلڈر سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ادر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹونٹی ون نیوز موسیقی